حفیظ جلندری کا ایک شعر ہے وہ میں ہر جمعہ تیاری کرتا ہوں پڑھنا ہے لیکن رہ جاتا ہے حفیظ جلندری جنہوں نے قومی ترانہ لکھا ہے لوگ آج حق چھوڑتے ہی اس لیے ہیں روٹی کے لیے پانی کے لیے عودے کے لیے اس لیے حق چھوڑ جاتے ہیں کہتے ہیں ہمارا لبیگ سے کوئی تعلق نہیں ناموس رسالت سے لوگ اپنا چیرہ پھیر لیتے ہیں ختم نبوت کے مسئلے میں لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو حفیظ جلندری جنہوں نے قومی ترانہ لکھا ہے ظاہر ہے ان پر زندگی میں کوئی ایسا وقت آیا ہوگا کہ وہ حق سے پیچھے ہوئے ہوں گے انہوں نے شاعرانہ تعلی تو نہیں کی شاعرانہ اس طرح کے شاعر تھے بھی نہیں ظاہر ہے کوئی موقع ایسا آیا ہوگا کہ انہوں نے حق بات نہیں کی ہوگی تو انہوں نے خود کہا کہ میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ سوچتا ہوں تو دل احساس سے ہل جاتا ہے یار میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ آئے اس عمر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی آئے اس عمر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے اس واسطے رزق تو وہ کتوں کو بھی وہ بھی کھا کر ہی سوتے ہیں اور اگر رزق کی خاطر انسان حق چھوڑ دے اور رزق کی خاطر انسان ناموس رسالت سے غداری کر جائے اور رزق کی خاطر ختم نبوت سے غداری کر جائے رزق کی خاطر بندہ حضور کے دین سے غداری کر جائے تاریخ لبائک یا رسول اللہ کا مختصر منشور یہ ہی ہے یہ انشاءاللہ ایسا کسی کے پاس بھی منشور نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے منشور ہمارے منشور اسلام پاکستان اور عوام ہمارے منشور بس سیدھا سادہ ہے اسلام اسلام کو غالب کرنے کے لیے پاکستان کو سپر پاور بنا کر جی پھر پاکستان کی عوام خود نکلے گی حضور کے دین کا جھنڈا لے کر پاکستان کی عوام خود نکلے گی پاکستان کی عوام خود نکلے گی توجہ توجہ میں جو آپ سے بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جنازے کے لئے مجھے بلایا کر اُس صحابہ کو فرمایا فرمایا کہ یہ قبریں دیر بلکل ان کے اندر ہوتا ہے تاریخ ہوتی ہیں جب میں جنازہ پڑھاتا ہوں تو قبریں نور سے چمک جاتی ہیں نبی علیہ السلام نے یہ خود بات ارشاد فرمائی اور جو مسجد شریف کے اندر خاتون جاڑو دیتی تھی مسجد نبی شریف کے اندر تو وہ فوت ہو گئی نبی علیہ السلام کے صحابہ نے رات کا ٹیم تھا خود ہی جنازہ پڑھ کے امہ جی کو دفن کر دیا جو مسجد نبی شریف میں جاڑو دیتی نبی علیہ السلام نے ایک دو دنوں کے بعد پوچھا فرمایا وہ امہ جی نظر نہیں آ رہے تو فرمایا ارز کی ہو تو فوت ہو گئی تو فرمایا پھر مجھے نہیں بتایا آجی رات کا ٹیم تھا تو فرمایا فحق کے روؤ فرمایا تم نے اس کو حقیر سمجھا تھا یہ ہے ریاست مدینہ جب مسجدوں کے سپیکر بھی اتر جائیں وہ کونسی ریاست مدینہ بنے گی ریاست مدینہ کے اندر تو مسجد میں جو جاڑو دینے والی عورت ہے اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اپنے غلاموں کو کہ تم نے یہی سمجھا نا کہ مسجد میں جاڑو دیتی ہے تو کیا ضرورت ہے فرمایا فحق کے روؤ فرمایا تم نے اس کو حقیر سمجھا دلونی علا قبرن فرمایا چلو اس کی قبر پر چلے تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ کیوں جی اقبال کہندہ آتا آمین حق بحق داراں سپرد بندہ گاراں مسند خاکاں سپرد اقبال کہندہ بڑی بڑی ظالم دنیا اس ویڑے بیٹھی بڑی بڑی دنیا آئی کیسے غریب تھا ایک مسئلہ بھی حل نہ کیتا جانتو ساڑھے آقا و مولا آئے تے رسول اللہ نے غریبان تے غلامانو باتشامہ دی مسند اتجاہ کے بٹھا دے فرمایا فاکر ہو فرمایا تم نے اس کو اقیر سمجھا مولویوں کو بھی اقیر لوگ ممبروں کو بھی اقیر مسجد کو بھی اقیر مسجد کے اندر نماز پڑھانے والے کو بھی اقیر مسجد میں آنے کو بھی تو ریاست مدینہ تو یہ نہیں ہے ریاست مدینہ وہی ہے جو رسول اللہ نے ریاست قیم فرمائے اس کے اندر یہ بات تھی حضور نے دوبارہ جا کر فصلہ علیہ عربان حضور نے دوبارہ جا کر چار تکبیر نماز جنازہ پھر پڑی اور پھر نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے ان کی قبر پر فرمایا امہ جی اے دس ہوتے سہی مرن تو بعد سب تو زیادہ سواب کس چیئے دھمے لیا تھوڑی دیر کے بعد نہ صحابہ نے وہ آواز سنی دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کار پاکا را کیاس از خود مگی گرچ باشد در نوشتن شیر و شیر انبیارا ہمچو خود برداشتن ایک ایڑی بات ہے نبیہ تھے پیارے دیں گل لوگ اپنے تھے کیاس کر دیں اسمہنو جی کوئی نہیں حضور نے تھوڑی دیر تو بات فرمایا ماں امہ جی پتا ہے کی کہہ رہا ہے عرض کیتی جی کی کہہ رہا ہے فرمایا اے مایوری جواب میں پوچھے آوے کدھا سواب زیادہ ملے آتے عرض کی تھی حضور مسجد جادو دیندہ سواب زیادہ پوری دنیا نا حضور نے ٹکر لئی حضور مسجد ستون ناڑ بیہ کے وفت ناڑ ملاقاتہ کرنے سے مسجد نبی شریف جیدہ دور رسالت حضور تظاری آجاتش کتنی بڑی سے دو سپر پاورا حضرتوں میں ڈاہ دیتیاں آپ دا کتنا بڑا جناب دفتر سی مسجد نبی شریفی سی آپ نے دور خلافت حضور نبی علیہ السلام دی سنت سی حضور عرف تے مسجد اقبادی زیارت واس تے پیدل یا سواری تے تشریف لے جان دے سن بعد جڑے خلافہ سن ابو بکر عمر عثمان علی اے بھی اسے طریقے نال مسجد اقبادی زیارت کرن جان دے سن حضرت عمر ایک دفعہ ہفتے زیارت کرن گئے تے ویکیا تے جناب گرد و غبار پے مسجد دے تے آپ نے تازہ خجور دی شاخ توڑی تے چھتی لاکھ مربع میل دے حکمران نے مسجد جاڑو دیتا ہاں جی سروری در دین ماں خدمت گریہ اقبال کہتا ساڑے آپ بادشاہی دا تصور اور کچھ بھی نہیں اپنی پارٹیاں نہیں ہوتے پارٹیاں جانی ہیں ہاں جی نا پارٹیاں دے جناب منشور تے دستور تے جناب وہ دے وچھ گل اللہ رسول دی ہون دی ہاں جی اپنی یہ جو اے پارٹی آگئی اے نے لٹنا ہے پھر دوسری پارٹی آگئی ریاست مدینہ وچھ ایک گل نہیں سی